موسیقی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برا مہربان نهایت رہن والا ہے الحمدللہ رب العالمین خوشحالی اور تنگدستی کے حالات اللہ تعالی کی اپنی مخلوق میں یہ سنت ہے کہ اس نے زندگی کو تنگدستی اور خوشحالی مشکل اور آسانی اور خوشی اور غمی کے درمیان گھومتے رہنے والی بنایا ہے اور امام والے وہ ہیں جو ان تمام حالات میں صبر و شکر کا پیکر ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کا معاملہ بھی عجب ہے اس کا سارا معاملہ ہی خیر ہے اور یہ بندہ مومن کے علاوہ کسی اور کے لئے نہیں ہے اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لئے بہتر ہے اور اگر اسے مصیبت بھوچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لئے بہتر ہے اور یہ اللہ تعالی کی کتنی کرم نوازی ہے کہ وہ تنگ دستی کے بار خوشحالی اور مشکل کے بار آسانی بیدا کرتا ہے ارشاد باری ہے فَإِنَّمَا لَعُسْرِ يُسْرَوْا اِنَّمَا لَعُسْرِ يُسْرَوْا یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور جب کوئی معاملہ شدت اختیار کر جاتا ہے تو اس میں قشارگی بیدا ہو جاتی ہے اور ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکتی اور تنگ دستی کے بار خوشحالی اور مشکل کے بار آسانی ہی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اور بے شک مصیبت کے ساتھ خوشی ہے اور یقین مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور جو شخص انبیاء کرم علیہ السلام کی صیرت میں غور و فکر کرتا ہے اسے یہ معنی بالکل واضح نظر آتا ہے سیدنا عقوب علیہ السلام اپنے سب سے محبوب بیتیں یوسف علیہ السلام سے محروم ہو جاتے ہیں پھر پچھ سال پر اپنے دوسرے بیتے سے محروم ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اپنے دونوں بیتوں کی جدائی برغم اور کسرت سے رونے کی وجہ سے ان کی بینائی ختم ہو جاتی ہے ارشاد باری ہے وَبِيَدْضَطْعِنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمِ اور غم کی وجہ سے ان کی دونوں آنکھیں سفیل ہو گئے اور وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے لیکن اس کا باوجود کہتے ہیں جیسا کی قرآن نے ان کی زبانی نقل کیا ہے یا بني یذهبون فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیئسوا من روح اللہ انہو لا یئسوا من روح اللہ الا القوم الكافرون اے میری بیتو جاؤ اور یوسف اور اس کے بائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ بلا شبہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ بس ازمائش اور مشکل کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے آسانی آتی ہے اور اللہ تعالی ان کی بینائی اور ان کی دونوں بیتوں کو ان کی طرف لوتا دیتا ہے ارشاد باری ہے فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بس جب خوش خبری سنانے والا اب ہو چھا اس نے وہ پیراہاں ان کے چہرے پر ڈالا تو وہ فوراں بینہ ہو گئے انہوں نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے اور اللہ تعالی نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو سمندر اور رات کی تاریخیوں اور مچھے کے پیت سے نجات دی جس کے بعد مشکل آسانے میں اور تنگی کشارگی میں بدل گئی ارشاد باری ہے وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ قُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَّا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اور یاد کرو ذنون کو جب وہ غزبناک ہو کر چل دیا اور اس نے خیال کیا کہ ہم اس کی گرف نہیں کریں گے پھر اس نے اندھیرو میں بکرا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی قصور واروں میں سے ہوں بس ہم نے اس کی بکار کو قبول کر لیا اور اس کو غم سے نجات بخش دی اور یوں ہی ہم مؤمنوں کو نجات دیا کرتے ہیں اور اللہ تعالی سیدنا زکریہ علیہ السلام کو اس وقت بیٹا عطا کرتا ہے جب وہ بڑھے ہو جاتے ہیں ان کی حدیہ کمزور پر جاتی ہیں ان کا جسم لاغر ہو جاتا ہے اور ان کا سر سفید ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی ہوں کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے کہ قَالَ رَبِّ هَبْنِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءَ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَا بِأَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ انہوں نے عرض کی اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے باقی زعولت عطا فرما بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے پس فرشتوں نے ان کو آواز دی جبکہ وہ اپنی عبادتگاہ میں کھرے نماز پر رہے تھے کہ بے شک اللہ تعالی آپ کو یحیٰ کی خوش خبری دیتا ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا اور صالحی میں سے نبی ہوگا اسلامی شریعت کی نصوص میں غور و تدبر کرنے والا شخص دیکھتا ہے کہ اللہ تعالی نے آسانی اور کشتگی کے لئے مختلف دروازیں اور کنجیاں بنائی ہیں جن میں سے ہمیشہ تقو اختیار کرنا ہمیشہ تقو اختیار کرنا دعا کے ساتھ اللہ تعالی کی برگاہ میں رجوع کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا ہے رشاد باری ہے ومن یتق اللہ یجعل لہو مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب ومن یتوکل على اللہ فہو حسب ان اللہ بالغ امره قد جعل اللہ لکل شئی قدر اور جو اللہ سے دارتا رہتا ہے اللہ اس کے لئے نجات کا رستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے یہاں سے اس کو گمام بھی نہیں ہوتا اور جو اللہ پر بحروسہ کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے بے شک اللہ تعالی اپنا کام پورا کرنے والا ہے اللہ تعالی نے ہر چیز کے لئے اندازہ مقرر کر رکھا ہے اور دوسرے مقام پر ارشاد باری ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہو ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض ایلہم مع اللہ قلیلا ما تذکرون حلا کون ہے جو بے کس کی فریاد کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے بکرتا ہے اور تکلیف کو دھور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں اگلوں کے جانشین بناتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے تم بہت کم نصیحت پکرتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کے وقت ان کلمات کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ کی سیوہ کوئی معبود نہیں جو برتر و بالا اور برد بار ہے اللہ کی سیوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے اللہ کی سیوہ کوئی معبود نہیں جو آسمانوں کا مالک زمین کا مالک اور عزت والے عرش کا مالک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو کوئی رنج یا کوئی غم یا کوئی بیماری یا کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہے اللہ میرا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی بردران اسلام کتنا اچھا ہے کہ انسان خوشحالی اور تنگ دستی کی حالت میں اور مصیبت اور عفیت کی حالت میں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جن کے افعال سے قرآن کریم نے ہمیں متنبہ کیا ہے کیونکی بوخوش حالی اور آفیت کی وقت اللہ کی ذکر کو بھول گئے اور اس کی نامتو کا شکر ادا ناکیا حق سبحانہ وتعالا ان کی افعال سے متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَى رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نَعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعْلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَجَعْلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلْ عَن سَبِيلِهِ اور جب انسان کو کوئی تکلیف ہجتی ہے تو وہ اپنے رب کی تفرجو کرتے ہوئے اس کو بکارتا ہے پھر جب وہ اسے اپنی برگاہ سے نعمت عطا کرتا ہے تو اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لئے پہلے فریاد کرتا رہا تھا اور اللہ کے ہم مثل بناتا ہے تاکہ اس کی راہ سے بھاکا دے اور ارشاد باری ہے وَإِذَا مَسَّ الْنَّاسَ ضُرٌ دَعَو رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَتًا إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف ہجتی ہے تو وہ اپنے رب کی تفرجو کرتے ہوئے اس کو بکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں اپنی جناب سے رحمت چکھاتا ہے تو یقایق ام میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے اور ارشاد باری ہے وَإِذَا مَسَّقُمُ الضُّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا اور جب تم یہ سمن در میں تکلیف ہو جتی ہے تو گم ہو جاتے ہیں وہ مابود جن کو تم اللہ کے سفاب کو کرتے ہو بس جب وہ خیر وافیت سے تم یہ ساحل برب خجها دیتا ہے تو تم رو گردانی کرنیل اکتے ہو اور انسان فاقی برانا شکرا ہے اور ارشاد باری ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُّرَّهُ مَرَّ كَأَلَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍ مَسَّةٍ اور جب انسان کو تکلیف ہوچتی ہے تو وہ ہمیں پکرتا ہے لیتا ہوا ہو یا بیتا ہوا ہو یا کھرا ہوا ہو بس جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ چل دیتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں اس تکلیف میں بکر ہی نہیں تھا جو اس کو پھوچھی تھی اسی طرح آرست کر دیے گئے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے وہ کرتوٹ جو وہ کیا کرتے تھے اور ارشاد باری ہے قُلْ مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَقُفِيَةً لَإِنْ أَنْ جَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ آپ فرمائے کون تم کو خوشکی اور سمندر کی تاریخیوں سے نجات دیتا ہے جیسے تم پکرتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دی تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے یہ آیات ان لوگوں کے احوال کی تصویر کشی کرتی ہیں جو مصیبت اور مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ ان سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور ان سے مشکل کو ہٹا دیتا ہے تو وہ اپنی سبقہ بری حالت پر لوٹ آتے ہیں آج ہمیں کتنی اشد ضرورت ہے کہ ہم خوشحالی کے وقت اللہ تعالیٰ کی نمتوں کا شکر ادا کریں مصیبت اور ازمائش کے وقت صبر سے کام لیں اور تنگ دستی اور خوشحالی میں ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور سختیوں میں اس کی دعا کو قبول کرے تو وہ خوشحالی میں کسرت سے دعا کیا کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشحالی میں اللہ کو اپنی پھچان کرا وہ مصیبت کے وقت تجھے پھچانے گا اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو اپنی خوشی کے وقت اللہ سے دعا مانگ وہ تیری مصیبت کے وقت تیری دعا کو قبول کرے گا اے اللہ ہر غمزدہ کے غم کو دور فرما اور ہمیں اپنی نمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما آمین موسیقی موسیقی